بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین عرب دنیا میں ایک اور بڑی بغاوت اور اس دفعہ کون سا ملک ہے کیا وجہ ہوئی ہے میں آپ کو سارا تفصیل سے آج کی ویڈیو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے ابراہم اکارڈ معیدہ آپ کو یاد کراتا ہوں کہ جو اسرائیل اور عرب امارات کے درمیان ہوا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اسے عرب ریاستوں کی طرف اس معیدے کو پھلایا جا رہا تھا اور آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے جو وزیر ہیں انہوں نے ابھی ریسنڈی ایک بیان بھی دیا ایک امریکی ٹی وی کنٹیویو دیا انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے تعلقات کی جو بھالی ہے وہ مشکہ مستقلی بہت مددگار اور رہم ہے تعلقات جو معمول پر آئیں گے اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں اور ان تعلقات کا جو معمول پر آنا وہ سعودی عرب کے ویژن کا حصہ ہے اچھا یہ ویژن کونس ہے میڈے دیس کا پورا ویژن میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں اس ملک کی حالت بتاتا ہوں جس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود کا امریکی ٹی وی کو انٹریو پر پہلی دف انہوں نے کھل کر اظہار کیا اچھا جو پاکستان کے ساتھ حالات ہیں ان کے تعلقات ہیں اس پہ بھی میں ہوں گے انڈ میں بالکل اب شائی حکومتیں جو ہے جہاں جہاں شائی حکومتیں میڈلیس میں وہ لرز رہی ہیں اور وہ ہور ہے جس کا خدشہ تھا اور یہی گیم ان کے ساتھ ہونی تھی کہ عرب اپنے اپنے ملکوں سے ہاتھ دونے کو تیار شائی مومالک جو ہے اس معاہدے کے اثرات اب نظر آنے شروع ہو گئے بغاوتیں شروع ہو گئیں دوسرا بڑا ملک ہے آپ یہاں دیکھیں کہ عرب دنیا میں میں آپ کو پہلے ہوں جہاں جہاں شائی نظام ہے بادشائی حکومتیں ہیں وہاں پر اب یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں جارڈن میں دیکھیں وہی ہوا کہ بالکل اسی طرح جس طرح محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں وہ کیا تمام بڑی شخصیات کو بغاوت کی پرج کی یہ سعودی پرج تھی آپ کو پتہ ہے اسی انداز میں انہوں نے اب اردن میں بھی یہ پرج ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے اس اردن میں جو شائی حکومتیں خلاف بہت بڑی بغاوت ہوئی اس کی پیچھے گیم کیا ہوئی ہے محمد بن سلمان نے جو آپریشن کیا تھا اس کا نام تھا شیخ ڈاؤن شیخ ڈاؤن آپریشن تھا جس میں وہ تمام بڑے لوگ ریٹس کالٹر نامی ہوتل میں آپ کو یاد ہوگا قید کر دیئے گئے تھے ان کے احساسے چھین لیئے گئے تھے اب تک وہ لوگ ان میں سے بہت سے باہر نہیں آئے اب یہی معاملہ اردن میں بھی جا ہوا جارڈن میں وہاں پر عبداللہ دوئم جو ہیں ان کے خیر خواب باسم اولاد اور شہزادہ حمزہ بن حسین یہ سابق ولی اہد بھی ہیں اور بادشاہ کے موجودہ بادشاہ کے سو تیلے بھائی ہیں ان سمیت سولہ اہم لوگوں کو قید کر لیا گیا انہیں نظر بند کر لیا گیا آرمی چیف جو ہے جارڈن کے انہوں نے کہا جی کہ غیر معمولی ان کی حرکتیں تھیں اس وجہ سے وہ بند کیے گئے لیکن اگر آپ وہ حرکتیں دیکھیں وہ کیا ہیں میں آپ کو حرکتیں تفصیل سے بتاتا ہوں آپ پھر خود غور کریں اردن کی ہسٹری اگر آپ تھوڑی سی جاننے کہ ایک کروڑ کا یہ ملک ہے اور اس کی جو سرحدیں ہیں وہ عراق سے سعودی عرب سے فلسطین سے شام سے اور اسرائیل کے ان علاقوں پر یا آپ کہہ لیں مقبوضہ فلسطین وہاں پر جہاں اسرائیل کا قبض ہے فلسطین کے علاقوں وہ وہاں پر ملتی ہیں یہاں پر چھ لاکھ کے قریب جو شام کے پناہ گزین ہیں وہ بھی رہتے ہیں اب جیوگریفیکل اعتبار سے یہ ملک بہت اہم ہے اسرائیل عرب دنیا کا سب سے بلکہ اہم ملک ہے اس کے جو بادشاہ ہے عبداللہ دوم یہ اپنے والد بادشاہ حسین کی فودکی کے بعد انیس سو ننانوے میں بادشاہ بنے اور ان کے جو والدیں وہ بھی تقریباً پچاس سال تک جورڈن پر حکمران رہے بادشاہ رہے اب شہزادہ حمزہ بن حسین جو کہ اس بادشاہ کے سو تیلے بیٹے تھے اور ملکہ نور ان کی والدہ یاد رکھیں آپ کو یاد ہوگا مقابلہ حسن ہوا تھا جس میں ملکہ نور جائے تھی اور دنیا حیران تھی کہ ایک حسن سٹیج پر ایک حسن یہ ملکہ کیوں نہیں مقابلہ لڑنے خیر یہ ان کا حسن بڑا مشہور ہوا تھا دنیا میں اس لئے ان کا ذکر آیا تو میں نے بتا دیا یہ شہزادہ ان کا بیٹا ہے شہزادہ حمزہ جو ہے اس پر ابھی بادشاہ کے خلاف بغاوت کا الزام لگا ملک کی سیکیورٹی اور سلامتی کو خطرات پہنچانے کا الزام اور شہزادہ حمزہ نے برطانیہ میں اپنے وکیل کے ذریعے بات کرتے ویڈیو میں سے جو دیا کہا جی میرے تمام کے تمام سٹاف جو لوگ اس وقت سارے زیر حراست ہیں انہوں نے کہا جی میرے جان کو بھی خطر ہے میرا ٹیلی فون انٹرنیٹ سب کچھ بند ہے اور بادشاہ نے صرف انکونین کے قریب جو سولہ ایسے اہم لوگوں کو زیر حراست کیا ہے جن پر بغاوت کا الزام ہے یا خطرہ ہے کہ یہ لوگ پلٹ دیں کوئی حکومت اور کیوں کریں گے میں بتاتا ہوں آپ کو ملکہ نور الحسن نے ٹوٹر پر پیغامات بھی دیئے کہ یہ بے قصور ہے ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ گی اور جارڈن کی جو معیشت ہے اس وقت آپ کو بتا ہے بڑے حالات خراب ہیں وہ کرونا کی وجہ سے بہت متاثر ہوئی ہے اب شہزادہ حمزہ جو ہیں وہ جو قبائل ہیں وہاں پر جس طرح ہمارے پاکستان میں حکومت ہے قبیلے ہیں وہاں پر بھی بہت سارے قبائل ہیں ان میں بڑے مشہور پقبول ہیں انہیں بادشاہ بنانے کے لیے جو ان کے والد تھے بادشاہ حسین انہوں نے ایک وسیعت بھی 1999 میں کی لیکن جو موجودہ بادشاہ اور ان کے ستیلے بھائی ہیں انہوں نے اس وسیعت کو خاطر میں نہیں لائے اور 2004 میں ان کو ولی عید کے ٹائٹل سے محروم کر دیا اب موجودہ بادشاہ جو ہے اس وقت وہ سخت انقید کا سامنے ہونے عوام ان سے بلکل خوش نہیں ہیں اور یہ سارا مسئلہ اصل میں ہے کیا ان کا وہ مسئلہ ہے وہ فوجی اور فوج بھی ان کے ساتھ وہ کسی اعتاق ہے فیلال لیکن امریکہ جو ہے وہ جارڈن کی فوجی اڈو سمیت ملک کے تیل سمیت بنا ویزے پاسپورٹ کے جارڈن کا سفر اور سب سے بڑھ کر جارڈن اس وقت امریکہ کی ایک منی سٹیٹ بنا ہوا ہے اور وہ بھی اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اب بادشاہ پر یہ الزام لگا ہوا ہے کہ یہ برطانوی سامراج کو پسند کرتے ہیں اور تعلیم بھی انہوں نے وہاں سے حاصل کی ان کے ماضی کے تعلقات بھی ہیں برطانوی لوگوں سے بہت زیادہ ہیں اور فلسطین کے لوگ بھی ان کے حامی نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں شاہی حکومت کا خاتمہ ہو اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کی حمایت یہ جو شاہی حکومت ہے وہ ان کی حمایت کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں پسند نہیں کر رہے لوگ چاہتے ہیں اب امریکہ کے معاہدے سے بھی نکلیں اور شہزادہ حسین نے یہی باتیں کی اسرائیل پہ آپ نہ جائیں یہ ناقابل قبول ہیں اب جارڈر کی ملٹری بیسز ان کے جو بارڈر ہیں زمین سے ہوا سے سمدری راستوں سے یہ مت امریکہ کے حوالے کریں ان کے بلیک وارٹر مختلف جنسیاں امریکی شہری جو ہیں وہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے کوئی کسٹن نہیں دیتے کوئی ویزا نہیں چاہیے ان کی کوئی تلاشی نہیں لی جاتی اور جارڈن کو انہوں نے مجبور کیا کہ یہ شام ایران اور روس کے ساتھ جنگ کا ایک اعلان بھی کرے بلکہ اب دیکھیں کہ امریکہ کی یہاں پر جو موجودگی ہے وہ اسرائیل کے لیے بہت اہم ہے اور ماضی میں جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ صدام حسین کے بیٹے کو آپ کو پتا ہے سی آئی اے مساد نے اپنے مدد پر رول پر رکھا اور پھر بغاوت کی کوشش کی اور پھر مدد بھی ان کی کی اسی طرح یہ ایجنسیاں جو ہیں وہ شاہی حکومتوں میں جہاں جہاں میڈلیس میں موجود ہے ان میں پھوٹ ڈالیں گی بغاوتیں پھوٹیں گی اب ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے آہستہ آہستہ اور یہ ایسے ہی ہوں گے پھر یہ لوگ ان کی پروکسیز بن کر وہاں پر اپنی مرضی کے حکمران لگائے جائیں گے اور یہ سب ہم نے عراق میں ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے کوئت میں ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے لیبیا میں ہوتے ہوئے دیکھا شام میں یہ سارے علاقوں میں آپ کے سامنے ہیں اگر ہم میڈلیس پر نظر دلائیں تو امریکہ جو ہے وہ عرب دنیا پر ایک نظر جمع ایک عرصے سے بیٹھا ہوا تھا بہت عرصے سے اسی لئے وہاں کوئی بھی حکومت ہو یہ ان کے حکومت کو اپنے ساتھ انہیں رکھنا ہوتا ہے اب چین کے جو وزیر خارجہ کا جو اس وقت جو دورہ ہے میڈلیس کا وہ بڑا اہم سمجھا جا رہے ہیں کیونکہ روس تو اس وقت آپ کو پتا ہے یوکرین میں پھنس گئے ہیں وہ وہاں پر مصروف ہو گئے ہیں وہاں پر وہ اتنا زیادہ اسلحہ پہنچایا جا رہا ہے کہ مسافر ٹرینوں کی گنجائش ختم ہوگی پٹنیوں پر جگہ نہیں رہی اتنا اسلحہ وہاں روس کٹھا کری جا رہا ہے تو یہ روس یوکرین کا تنازہ ہے یہ تو بڑا لمبا جائے گا یہ تنازہ جو کریمیا کی وجہ سے متنازہ علاقہ تو انیس سو اکانوے میں آپ کو یاد ہوگا یوکرین بلکہ اس کا روس کا بھی سارا اب ملاگ ہوا ہے اور نیٹوں میں ہونے کی وجہ سے اب یورپ امریکہ اس کی حمایت کر رہے ہیں اور کریمیا پر دوہزار چودہ میں روس نے روس کی یوکرین میں جنگ بھی ہو چکی ہے اب روس وہاں پر یہ جو اسلحہ اپنے فوجی دستیں وہاں بارڈا تک مہنچا رہے ہیں یہ لگنے جا رہے ہیں بہت لمبا عرصے کے لیے کام شروع ہونے والا ہے کیونکہ نیٹوں اور امریکہ انہوں نے خبردار بھی کیا کہ آپ نے یوکرین کے تنازے میں نہیں آنا بڑا آپ کا انجام برا ہوگا لیکن صحیح ہے اب گیم ہوگی اور اس میں دوسری ایک طرف تو چین روس مل کر اب کیا کریں گے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن بارہل یہ بات ادھر چلی کہ میری روس یوکرین کی طرف میڈل ایس کے جو حالات ہیں یہ آپ کے سامنے بغاوتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا جب سے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے مختلف طور اب پاکستان کے ساتھ ان کے حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں محمد بن سلمان دیکھیں ان کی بھی اکڑ تھوڑی کم ہوئی ہے انہوں نے بھی عمران خان کو فون کیا دعوت دی اب جائیں گے وہاں بات چیت ہوگی کیونکہ انہوں نے پتہ لگ گیا ہے کہ یار اصل میں جو ہمیں پاکستان کی ضرورت ہے ان کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا اور کیونکہ یہ جب ان کی بغاوتیں ہوتی ہیں جو پرانے ان کے آپ کو پتا ہے حمایتی شہزادے ہیں ہر ایک انہیں اپنی اپنی سیٹنگ بنائی ہوتی ہے ذاتی تعلقات بھی بنائے ہوتے ہیں ملکوں سے بھی بنائے ہوتے ہیں جہاں جہاں انہیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے یہ لوگ وہاں دوڑ جاتے ہیں بہرحال یہ اردن کی بغاوتی خبر آپ کو دی یہ کال انشاءاللہ امید ہے آپ کو ایک اور نہیں پیشرفت کچھ ہوئی ہے انٹرنیشنل وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس ضرور ہوں گی پروگرام کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کریں فالو بھی کریں اور یوٹیوب کا چینل ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیا کریں کبھی کبھی کیونکہ پھر یہ تازہ اپ ڈیٹ چواتی ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی اگلی ویڈیو تک کے لئے پروگرام تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ